بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سارا کا گھر کی مشک کے سوال ہی کریں گے لیکن ہم کتاب کے اوپر کام کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کتاب کا صفحہ نمبر 49 جو ہے وہ کھولیں صفحہ نمبر 49 کھولنے کے بعد آپ لوگ آج کی تاریخ اور دن جو ہے وہ لکھیں اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 49 پہ کیا ہے پڑھئے اور رنگ بھرئے ٹھیک ہے ہم نے پڑھنا بھی ہے اپنے اس کے بعد رنگ بھرنا ہے آئے دیکھیں کہ کیسے کرنا ہے دوس جواب کے دائرے میں رنگ بھرئے یہاں پر ہمیں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں اور اس کے انہوں نے ہمیں چار مختلف جواب دیئے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا جواب ٹھیک ہے تو جو جواب ٹھیک ہوگا ہم نے اس میں رنگ بھرنا ہے اس دائرے میں رنگ بھر دینا ہے نمبر ایک پہ دیکھیں کیا ہے سارا اور زارا میں بہت بیش تھی لڑائی دوستی دشمنی یا نفرت جی دوستی آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ بہت اچھے سے کیا تھا اس لئے آپ لوگوں کو یہ آتا ہے اس کے بعد نمبر دو پہ دیکھیں زارا کے ڈیش اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے زارا کو سارا کے گھر کون چھوڑ کیایا تھا اس کے چچا ابو مامو یا پھر تایا جی زارا کے ابو چھوڑ کر آئے تھے آپ اس میں جلدی سے اس دائرے میں رنگ بھر دیں اس کے بعد آگے دیکھیں نمبر تین پہ کیا ہے سارا اور زارا بہت ڈیش تھی جب آپ لوگ اپنے کسی دوست سے ملتی ہیں اپنی سہیلی سے ملتی ہیں تو آپ کیا ہوتے ہو خوش ہوتے ہو اداس ہوتے ہو یا ناراض ہوتے ہو جی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو سارا بھی زارا سے مل کر بہت خوش تھی وہ دونوں بہت خوش تھی اس کے بعد آگے دیکھیں زارا سارا کے گھر ڈیش بجے گئی کتنے بجے گئی تھی دو بجے گئی تین بجے گئی نو بجے گئی یا پھر آٹھ بجے گئی جی زارا سارا کے گھر صبح نو بجے گئی تھی شباش اس کے بعد اب لاسک میں دیکھیں نمبر فائیو پہ ہے سارا دن گین رہی تھی کا کیا مطلب ٹھیک ہے کہ سارا دن گین رہی تھی اس کا کیا مطلب ہے گنتی سیکھنا کام کرنا بھاگنا بھیچینے سے انتظار کرنا اس کے میں آپ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ آپ لوگ کام کر لیتے ہو تو آپ کی ماما کہتی ہے کہ آپ لوگ جلدی سے کام کر لو پھر ہم لوگ پاک چلیں گے ٹھیک ہے یا پھر وہ آپ کو کہتی ہے کہ ہم ویکنڈ پر پاک چلیں گے تو آپ لوگ اس دن سے گنا شروع کر دیتے ہو اپنی انگلیوں کے اوپر کے ویکنڈ کب آئے گا ٹھیک ہے اگر اس دن فرائیڈ ہے تو آپ کہتے ہو آج فرائیڈ ہے پھر سیچڑے ہے پھر سنڈے ہے اچھا دو دن بعد سنڈے آئے گا پھر ہم جائیں گے تو آپ دن گنا شروع کر دیتے ہو نا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ بے چینی سے سنڈے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہو تو سارا دن گن رہی تھی کا مطلب کیا ہوا بے چینی سے انتظار کرنا شاباش یہ ہو گئی ہماری آج کی مشک اور یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ کر بھی لی ہوگی اب تھوڑا سا کام میں آپ لوگوں کو اور دوں صفحہ نمبر اکتالیس کھولیں صفحہ نمبر اکتالیس کے اوپر دیکھیں لکھا ہے پڑھئے اور لکھئے ٹھیک ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد لکھنا ہے یہ والا کام جو ہے یہ آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے اور یہ بہت آسان ہے جو لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نے دوبارہ سے لکھنا ہے اب اس میں کیا ہے اچھی الفاظ استعمال کرنے سے ہمارے درمیان محبت بڑھتی ہے آپ اس میں ایک دوسرے سے کہے جانے والے جملے پڑھئے اور لکھنے کی مشک کیے یہاں پر دو دوست بنے ہوئے ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ایک دوست کہتا ہے السلام علیکم دوسرا جواب میں کیا کہتا ہے والیکم السلام اس کے بعد جو پہلے والا دوست وہ اس کو توفہ دیتا ہے تو کہتا ہے میری طرف سے آپ کے لئے تو دوسرا دوست کہتا ہے شکریہ جزاک اللہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کہنے سے ہمارے درمیان محبت بڑھتی ہے اب آپ لوگوں نے ایک ایک دفعہ تو انہوں نے وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھیں ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے جو لائن بنی ہوئے ان کے اوپر دوبارہ سے وہی والے الفاظ جو ہیں وہ دوبارہ لکھ دینے ہیں یہ ہو گیا آپ لوگوں کا کام جو آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچریاں ختم ہوتا ہے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ